بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیو اپ ڈیٹس دبائی آنے والے رہائشیوں کو سفر سے قبل جادت نامہ حاصل کرنے کی ہدایت کرونا وبا کی وجہ سے متحدہ رب امرات میں سفری پبندیاں آئند کر دی گئی تھی جس کے بعد اکثر رہائشی برون ملک پھنس گئے تھے اور کچھ ویزے ایکسپائر ہو چکے تھے اور باہر پھنسے رہائشوں میں واپس سے متعلق طریقے کار کے بارے میں معلومات میں کمی کی وجہ سے بیچینی پائی جاتی تھی تاہم اب متحدہ رب امرات ومول کی زندگی کی طرف واپس لوٹ رہا ہے اور برون ملک پھنسے افراد کو واپس آنے کی جادت دے دی گئی ہے دبائی کے علاوہ دیگر امرات نے ابھی واپس کے لیے آئی سی اے کی جادت نامے کی شرط بھی ختم کر دی تھی تاہم دبائی نے واپس آنے والے تمام رہائشوں کے لیے جی ڈی آرف کا جادت نامہ حاصل کرنا ضروری قرار دے دیا ہے دبائی میں ویدوں سے متعلق معلومات کو دیکھنے والے مرکز آمر سینٹر کے ڈائریکٹر میجر سلیم بن علی نے حال ہی میں نجی خبر رسائدار گلف نیوز کو دیئے گئے انٹرویو میں بتایا کہ دبائی آنے والے رہائشوں جی ڈی آرف کا جادت نامہ حاصل کرنا ہوگا جس کی میاد تیز دن ہوگی میجر سلیم کا کہنا تھا کہ دبائی کی رہائش سفر سے پہلے بھی جادت نامہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور دبائی سے باہر جانے والے رہائشوں کو چاہیے کہ ملک سے باہر جانے سے پہلے ہی واپسی کا جادت نامہ کے لیے اپلائی کر دیا کریں ان کا کہنا تھا کہ ہر بار ملک میں واپس آنے کے لیے نیا جادت نامہ حاصل کرنا ہوگا اور جادت نامے کی درخواست مسرد ہونے کی صورت میں رہائشی پانچ دن کے بعد پھر سے درخواست دے سکتے ہیں میجر علی کا مزید کہنا تھا کہ جادت نامہ حاصل کرنے کے لیے دی گئی درخواست کا اگر مسرد ہو جاتی ہے تو رہائشیوں کو چاہیے کہ درخواست مسرد ہونے کی وجہ جاننے کے لیے وہ آمر سینٹر سے رابطہ کریں آمر سینٹر سے رابطے کے لیے 00971-4313-9999 پر کال کریں یا اس اڈریس amir at the rate of dnrd.ae پر ای میل کر سکتے ہیں اور میجر علی کے مطابق دبائی میں داخلے کے جادت نامہ حاصل کرنے کے بعد مسافر شارجہ ائرپورٹ سے بھی یو اے ای میں داخل ہو سکتے ہیں یہ تھی اپ ڈیٹس اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو مل سکیں شکریہ